ایک بڑا اہم سوال ہے تاریخ لبیق کے دھرنے اور حکومت کی ناکامی کی وجہ سے مسلمان پاکستانی ایک ہفتے سے پریشان ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کے اندر اس طرح کی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنے مقاصد کے لیے بناتی اور استعمال کرتی ہے یہ بات بالکل واضح طور پر میں کہنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مذہبی اور دینی کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا رہتا ہے میں یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اسلام کے اندر روڈوں پر آ کر اپنے مطالبات منوانے حاکم وقت کے خلاف اس طرح کا احتجاج کرنا اور اس کو پریشرائز کرنا یہ درست اور ٹھیک نہیں ہے اور اس فتنے کا حصہ تمام مذہبی جماعتیں وہ مذہبی جماعتیں ان کا تعلق سیاست سے ہو اور وہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ جہادیوں ان کو سڑکوں پر روڈوں پر خسپے ضرورت جو ہے وہ لاہے جاتا ہے اور یہ ایک انتہائی افسوس ناکلمیاں ہیں کہ حکومت کو گرانے کے لیے کسی حکومت کو گرانے کے لیے نواز شریف کے خلاف جب یہ لوگ نکلے ہوئے تھے تو ہمارے حاکمیں وقت عمران خان صاحب اس وقت ان کو اپریشیڈ کرتے تھے کیا کہنے ہے کیا بات ہے اور ہم ان کے خلاف قوت استعمال نہیں کر سکتے اب اگر وہ نکلے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسے معیشت کا نقصان ہوگا تو یہ دورہ میار ہے جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے مسلمان معاشروں کا نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالی ہمارے حاکم کو ہدایت نصیب فرمائے